بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بشرا بی بی اور وزیراعظم عمران خان کی طلاق کے حوالے سے الیدگی کے حوالے سے اور ان کا رشتہ ختم ہونے کے حوالے سے سرکوشیاں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں جب سے نجم سیٹی صاحب کے اخبار نے ایک خبر لگائی ہے اب جو بشرا بی بی ہیں ان کی قریبی دوست اور وہ دوست جو ان کی شادی میں شامل ہوئی تھی اور انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کیا بتایا ہے کیا ٹویٹ کیا ہے وہ سارا معاملہ آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے اور نجم سیٹی صاحب نے کیسے طوفان برپا کر دیا ہے شہباز گل کی چیخیں نگل رہی ہیں یہ حکومت ہلیوی ہے اور یہ جو رشتہ ہے بشرا بی بی اور عمران خان کا اس حوالے سے تردیدے کی جا رہی ہیں وضاعتے کی جا رہی ہیں لیکن اب بھی ایک تشنگی ہے اب بھی ایک بیان آنا ہے وہ بیان کس کا آنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے دوستوں تاکہ آپ کے پاس معلومات آتی رہے نوٹیفکیشن کے لیے جو بیل آئیکن کا بٹن اس کو دبائیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں دوستوں جمعے کے روز نجم سیٹی کا اخبار ہے دی فرائیڈے ٹائمز اس میں ایک نام لیے بغیر اشاروں میں یہ خبر دی گئی تھی کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے جو تعلقات ہیں موینہ طور پہ وہ خراب چل رہے ہیں اور بشرا بی بی نے بنی گالا چھوڑ دیا ہے وہ لاہور میں اپنی دوست کے گھر مقیم ہے وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا ہے ان دوست کا نام ہے فراخ خان یہ فراخ خان صاحبہ کون ہے یہ فراخ خان صاحبہ جب بشرا بی بی کی فروری 2018 میں عمران خان صاحب سے شادی ہوئی تھی تو اس شادی میں شریک تھی بقاعدہ جو تقریب کے معاملات تھے وہ یہ سنبھال رہی تھی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شادی بھی انہی کے گھر ہوئی تھی اور ان کے جو شور ہیں جو گجر صاحب ہیں انہوں نے ایسن جمیل گجر وہ بقاعدہ ایک گواہ کے طور پہ اس شادی میں شامل ہوئے تھے ایسن جمیل گجر اب فراخ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے ان خبروں کے حوالے سے بشرا بی بی جب بھی کوئی دورہ کرتی تھی کوئی پاغل خانے کا دورہ ہو چاہے جو لنگر خانے ان کا دورہ ہو تو یہ فراخ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کو نظر آتی تھی یہ ساتھ ساتھ یعنی سائے کی طرح یہ ساتھ ساتھ رہی ہیں بشرا بی بی کے ساتھ جب وہ اقتدار میں آئی فرسٹ لیڈی بنی وزیراعظم عمران خان کی وہ بی بی بنی بیگم بنی اور وزیراعظم ہاؤس میں گئی تو یہ فراخ خان صاحبہ سائے کی طرح جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ رہتی تھی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب شروع میں یہ معاملات آ رہے تھے کہ شاید وزیراعظم عمران خان کی بشرا بی بی سے شادی ہو گئی ہے تو شروع میں اس کی تردید کی جا رہی تھی اور اس میں بھی فراخ خان صاحبہ ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی تھی لیکن بعد میں جب یہ خبریں آئیں تو اس بات کی تصدیق کرنی پڑی کہ یہ شادی بشرا بی بی اور عمران خان کی ہو گئی ہے لیکن اب نجم سیٹی صاحب کے اخبار میں جو تہلکہ خیز خبر ہے یا کہہ لیجئے کہ تہلکہ خیز معاملات ہیں جو بشرا بی بی کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں اور اس خبر میں کیونکہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فراخ خان نے کیا دھماکہ کیا ہے کیا انکشاف کیا ہے لیکن پہلے میں آپ کو ریکیپ کرلوں کہ نجم سیٹی صاحب کے اخبار نے جمعہ کے روز یہ انکشاف کیا تھا کہ بشرا بی بی بنی گالا چھوڑ گئی ہیں وہ لاہور میں یہ جو خاتون فراخ خان ان کے گھر میں رہ رہی ہیں اور یہ معاملات خراب اس وقت ہوئے تھے جب مبینہ طور پہ بشرا بی بی کمیشن کک بیکس اور اومیشن خود بھٹ کے معاملات میں ملوث پائی گئی تھی یہ نجم سیٹی صاحب کے اخبار میں نام لیے بغیر دعویٰ کیا گیا تھا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ پنجاب میں زمینوں کے معاملات جو ہیں اس میں بھی جو خاتون اول ہے مبینہ طور پہ ان کا نام آیا تھا یہ دعویٰ سامنے آیا اس اخبار کی جانب سے اور جو دوسرے معاملات ہیں ٹرانسور پوسٹنگ کے معاملات ہیں پنجاب میں آپ کو پتا ہے چیف سیکرٹری بدلے جاتے ہیں سی سی پیو بدلے جاتے ہیں آئی جیز بدلے جاتے ہیں مختلف جو سرکاری عدد داران ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ زیرے بحث آئیتیں دی فرائیڈے ٹائمز میں جو نجم سیٹی صاحب کا اخبار ہے لیکن سب سے اہم جو بات تھی اس میں وہ تھی ایک شہزادے کی گھڑی جو کہ فروغ کر دی گئی تھی کہا یہ گیا کہ وہ فروغ کر دی گئی ہے وہ کہیں چلی گئی ہے بڑی کانٹروورسی بنی تھی کہ جو شہزادہ ہے اس نے گھڑی دی ہے بقاعدہ وہ دبائی پہنچ گئی تھی وہاں پہ فروغ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں بھی موبینہ طور پر بشرا بی بی کا نام آیا تھا اب جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے نجم سیٹی صاحب کے اخبار میں اس خبر کو شائع کیا گیا ہے تو مختلف لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں سب سے آگے آگے تھے شہباز گل صاحب جو ایک مسخرہ ہے اس حکومت کا انہوں نے اس بات کی تردید کی بیان جاری کیا کہ نجم سیٹی صاحب کے حوالے سے پہلے بھی ہم عدالتوں میں گئے ہیں بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے وہ خبر لگاتے رہے ہیں اور جو جو اس حوالے سے کہا گیا شہباز گل کے جانے سے پروپگنڈا کر رہا ہے اس کو عدالت لے کے جائے جائے گا قانونی اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو فرا خان ہے جو بشرا بی بی کی دوست ہیں بشرا بی بی کی سائی کی طرح دوست ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس بات کی تردید کریں لیکن اس ٹویٹ میں یہ جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے اس نے بھی کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے بشرا بی بی کی دوست فرا خان کا جو ٹویٹ تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں انہوں نے کہا جھوٹ پر مبنی واتس ایپ میسیجز کے ذریعے وزیراعظم اور خاتون اول کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے خاتون اول میرے گر قط ان قیام پذیر نہیں اور بنی گالہ اسلام آباد میں موجود ہیں سیاست میں اتنا نیچے نہیں گرنا چاہیے کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر جھوٹ بولے جائیں یہ فرا خان صاحبہ نے تیرہ تاریخ کو رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے ٹویٹ کیا اور اس بات کی انہوں نے تردید کرنے کی کوشش کی کہ اس سارے معاملے میں وہ ملوث نہیں ہے یا ان کے گھر جو بشرا بی بی ہیں وہ قیام پذیر نہیں ہے لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ لاہور میں جو فرا خان کا گھر ہے ڈی ایچے میں وہاں پر کچھ اس طرح کی سرگرمیاں تھیں کچھ دنوں پہلے تک جس پر شکوک و شبات ہو رہے تھے کہ شاید اس گھر میں کوئی بڑی شخصیت موجود ہے اسے پروٹوکول دیا جا رہا تھا بڑے بڑے لوگ وہاں پر آ رہے تھے وہاں پر جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی تھی پھر نجم سیٹی صاحب کے اخبار نے یہ دعویٰ کیا اب اہم بات یہ ہے کہ جس طرح اس بات کی تردید کی جا رہی ہے یہی معاملہ کچھ اگر آپ یاد کریں ریحام خان کے معاملے میں ہوا تھا جب ریحام خان سے عمران خان کی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی اسی طرح کے باتیں ہوئی تھی کہ یہ افوائیں ہیں جھوٹ ہے الزمات ہے بعد میں پھر ڈیکلیئر کیا گیا یہ شادی ہو چکی تھی ریحام خان اور عمران خان کی جب طلاق کا معاملہ ہوا ریحام خان کے ساتھ اس وقت بھی تردید کی جاتی رہی کہا گیا یہ بہتان ہے اور لوگ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کو لیکن بعد میں وہ بھی ست ثابت ہوا تھا اب ایک بار پھر جب بشرا بی بی کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں صرف باتیں نہیں ہو رہی سنگین الزمات لگ رہے ہیں اور سنگین سوالات سامنے آ رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے وزیراعظم عمران خان مغرب کی مثالیں دیتے ہیں اور ہر تقریب میں وزیراعظم آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مغرب کو ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تو مغرب میں معاملہ یہ ہوتا ہے اگر سربران مملکت کے حوالے سے اس طرح کے معاملات ہوں تو وزیراعظم ہاؤس اس پر بیان جاری کرتا ہے اگر برطانیہ کے وزیراعظم کے حوالے سے یہ بات ہوگی تو ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ جو کہ برطانیہ کا وزیراعظم کا گھر ہے اوفیشل سرکاری گھر ہے وہاں سے بیان جاری ہوتا ہے امریکن صدر کے حوالے سے جو بائیڈن کے حوالے سے کچھ معاملہ ہوگا تو وہاں کا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ بیان جاری کرتا ہے یہ میں نے مثالیں اس لیے دی ہیں کہ عمران خان مغرب کی مثالیں دیتے ہیں لہٰذا وزیراعظم ہاؤس کو چاہیے وزیراعظم عمران خان کو چاہیے اپنے سرکاری بیان میں اور جو ان کا ٹوٹر ہینڈل ہے یا وزیراعظم ہاؤس کا پرائی منسٹر ہاؤس کا ٹوٹر ہینڈل ہے وہاں سے کوئی بیان جاری کروائیں کہ یہ معاملات اس طرح نہیں ہیں کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ اچھا نہیں رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا شادیوں کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ پہلے تردید کی جاتی ہے اور بعد میں تصدیق کر دی جاتی ہے لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ طلاق اتنی اہم نہیں ہے یہ ایک ذاتی فعل ہے ذاتی معاملہ عمران خان صاحب کا لیکن جو الزمات لگائے گئے ہیں اس اخبار میں نجم سیٹی صاحب کے وہ بہت تحقیق طلب ہے اور وہ اس کا جو ہے وہ قومی مفاد کو نقصان پہنچتا ہے اگر مبینہ طور پر یہ الزمات ٹھیک ہیں نجم سیٹی صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کیس کیا جائے گا لیکن اب تک کوئی ایکشن نظر نہیں آیا ہے اور دلچزب بات یہ ہے کہ اس خبر میں یہ جو خبر شائع ہوئی تھی نجم سیٹی صاحب کے اخبار میں نہ تو اس میں فرہ خان کا نام لیا گیا تھا نہ اس میں بشرا بی بی کا نام لیا گیا تھا نہ اس میں عمران خان کا نام لیا گیا تھا لیکن چوڑ کی داری میں تنکہ کے مزداق فرہ خان نے اس بات کی تردید کی اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ اور کہا کہ یہ گمرا خون خبریں ہیں اور واتس ایپ پہ پھیلائی جا رہی ہیں حالانکہ یہ خبر واتس ایپ پہ پہلے نہیں آئی تھی نجم سیٹی صاحب کے اخبار میں آئی تھی تو فرہ خان نے یہ نہیں کہا اپنے ٹویٹ میں کہ جو نجم سیٹی صاحب کا اخبار ہے وہ اس طرح کی خبریں پھیلائی رہا ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے انہوں نے کہا واتس ایپ پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وزیراعظم عمران خان کی شادی کا کیونکہ یہ جو شادی ہوئی تھی وہ بھی ایک کہہ لیجے سمجھوتا تھا وزیراعظم عمران خان کو بتایا گیا تھا ان کے روحانی علم نے جو بشرا بی بی کے پاس وہ جاتے تھے کہ اگر وہ ان سے شادی کرتے ہیں تو ہی وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں اور وزیراعظم وہ بننا چاہتے تھے عمران خان لہٰذا انہوں نے یہ شادی کر لی تھی اور جو خاور مانکہ تھے انہیں بقاعدہ انہوں نے خوش دلی سے بشرا بی بی کو طلاق دے دی تھی اب یہ بھی خبریں آئیں یہ بھی باتیں ہوئیں کہ جو لاہور میں پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسور ہے اس میں خاور مانکہ جو سابق شوہر ہیں بشرا بی بی کے وہ ملوث رہے ہیں بقاعدہ احسن جمیل گجر جو کہ فرا خان کے شوہر ہیں وہ اس ٹرانسور پوسٹنگ میں ملوث رہے ہیں اور ڈی پی اور پاک پتن والا جو معاملہ ہوا تھا اس میں بھی جو احسن جمیل گجر تھے ان کی سپریم کورٹ میں پیش ہی ہوئی تھی بقاعدہ خاور مانکہ کے ساتھ وہ پیش ہوئے تھے تو خاور مانکہ احسن جمیل گجر فرا خان بشرا بی بی یہ وہ کہہ لیجے لوگ ہیں جو اس سارے معاملے میں مبینہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں خود برد کے معاملات اور جو بھی معاملات ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا انجام کیا ہوتا ہے کیونکہ جو رد عمل آ رہا ہے وہ ویسا ہی ہے جو اس سے پہلے وزیراعظم کی شادی اور طلاق پر آ چکے ہیں اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کامنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوست باخبر رہے آپ کو معلومات پہنچتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار